اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے histology of angiospalm leaf کے بار میں پڑھنا ہے تو اس کے اندر ہم کیونکہ angiospalm leaf کے اندر ڈائیコرڈ بھی آ جاتے ہیں اور مانوکورڈ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیコرڈ بھی آ جاتے ہیں اور مانوکورڈ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں comparison بھی ہمیں پتا چل جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی ہماری جو ہے انجس پرم لیف کی جو ہسٹالوجی وہ بھی کور ہو جائے تو ٹوپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جو لیف ہے اس میں تین طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہوتے ہیں درمل سسٹم ہوتا ہے واسکولر سسٹم ہوتا ہے اور گراون ٹیشو سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم درمل سسٹم کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا اس کو فگر کو دیکھ لیتے ہیں ویسے فگر بار بار شو ہوگی تاکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ فگر سے بھی سمجھ آتی رہے درمل سسٹم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کیوٹیکل ہوتی ہے اور اپیڈرمس ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوٹیکل کیا ہے کیوٹیکل جو آؤٹر موسٹ جو کورنگ ہے کہ سکتے ہیں یا انویلپ ہے جو اپیڈرمس سے بھی باہر ہوتا ہے ہمیں پتہ اپیڈرمس سب سے باہر ہوتی ہے اس سے باہر جو ایک ویکسی انویلپ ہے وہ کیا ہے وہ کیوٹیکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیوٹیکل ڈائیکوٹ لیف کے اندر اب یہاں پر ہم ڈائیکوٹ اور مونوکوٹ کی الگ لگ بات کریں گے ڈائیکوٹ لیف کے اندر جو ہے کیوٹیکل کی اپر اور لوئر اپیڈرمس پہ تھن لیئر ہوتی ہے اور جو مونوکوٹ لیف ہے اس کے اندر تھک لیئر ہوتی ہے جو تھک کیوٹیکل جو ہے وہ اپر اپیڈرمس پہ ہوتی ہے اور 3 ہوتی ہے لوئر اپیڈرمس پر نیکسٹ اپیڈرمس کی بات کرتے ہیں اپیڈرمس سیکنڈ ریکوورین کا سیکنڈ ریکوورین کیوں ہے کیونکہ باہر کیوٹیکل ہے اس کے بعد اپیڈرمس ہے اور اپیڈرمس نے کیا ہے اندر والے سیلز کو میزو فیل سیلز وغیرہ کو جہاں ڈیمیج سے بچانا ہے ٹھیک ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے مطلب دو ہوتی ہیں یہ اپر اپیڈرمس اور لوئر اپیڈرمس اپر کو ہم ایڈیکزیل بھی کہتے ہیں اور لوئر کو ایڈیکزیل بھی کہتے ہیں جو مونوکورٹ لیف ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے اس کے اندر سیم اپیڈرمس لیور ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سٹومیٹا ایکویل ڈسٹیبیوٹو ہوئے ہوتے ہیں اپر اپیڈرمس پہ بھی اور لوئر اپیڈرمس پہ بھی جبکہ جو ڈائیکوٹ لیف ہیں اس کے اندر جو سٹومیٹا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ لائر اپیڈرمس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سٹومیٹا اپر اپیڈرمس پہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہماری کیا ہے یہ کیوٹیکل ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھک کیوٹیکل ہے مونوکورٹ کے پاس اور جو ڈائیکورٹ کے پاس ہیں اس کے پاس جو ہے وہ تھن کیوٹیکل ہے ٹھیک ہے اور یہ اپر اپیڈرمس اس کی ہم نے دیکھ لی اور یہ لائر اپیڈرمس اس کی یہ lawyer epidermis اور upper epidermis اور ان دونوں کی، اس کی بھی ہم نے دونوں آپیcznie دیکھ لیں اچھا nyectđجو system اس کے اندر وہ کون سا ہوتا ہے ground system ground system کے اندر کیا جاتے ہیں mesophile cells آجاتے ہیں یہاں پہ ہم نے mention کرنا ہے mesophile cells آجاتے ہیں mesoph persecution sales کون سے ہوتے ہیں mesophile cells یہ epidermis کے بعد پڑے ہوئی ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو ایریا ہے لیف کا یہ انہوں نے لیا ہوتا ہے اسے زیادہ جگہ انہوں نے لیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے فوٹسنٹسز کا پروسس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو ڈائیکوٹ لیف ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو میزوفل سیلز ہیں یہ دو طرح کے سیلز میں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں اپر پیلی سیڈ میزوفل اور دوسرے کو کہتے ہیں لور سپونجی میزوفل ٹھیک ہے اس کو ہم فگر سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ایک دفعہ ریٹ کر لیں گے جو مونوکوٹ لیف ہے جو ڈائیکوٹ لیف ہے اس کے اندر یہ کیا میں نے بتایا کہ یہ ڈیفرنشیٹ ہوئے ہوتے ہیں اپر پیلی سیڈ پیلی سیڈ پیلی سیڈ پر کیوں ہیں ہوں کیوں کہ یہ اوپر اپرapt کر ڈیابی اڈ اوپر کی طرف جو ہے وہاں پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیو سیڈنڈپ کائیں دیکھ سکتے ہوں ہمارے دوسری ہیں جو ڈیابی برن لڈوج juntos کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں اور ان کے اندر انٹر سیلر سپیسز بھی زیادہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اندر یہاں بہت کم ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو سپانجی ہیں اس کے اندر انٹر سیلر سپیسز بھی زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو مونوکورڈز ہیں اب ہم مونوکورڈز کی بات کرتے ہیں تو مونوکورڈز کے اندر یہ ڈیفرنشیئٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے مونوکورٹس کے اندر ڈیفرنشیئٹ نہیں ہوئے یہ سارے یہ سپونجی ہیں اور یہ آوول شیف ٹھیک ہے اور یہ سارے کمپیکٹلی ارنجڈ ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں تھوڑ تھوڑ اس کے اندر یہ کہتے ہیں یہ کیوٹیز بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے ایک دفعہ ہم ریٹ کر لیتے ہیں کیا بتایا تھا الانگرٹیڈ ہیں سیلنٹرکل سیلز ہیں پیرلل فیشن اپر اپیڈرمس ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہاں تو بہت کم ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتے انٹرسللر سپیسز اور جو لوئر سپونجی ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ راؤنڈڈ سیلز ہیں اور یہ کیا ہیں یہ لوئر اپیڈرمس کے پاس ہوتے ہیں ان کے انٹرسللر سپیسز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور مونوکورٹ کے اندر کیا دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو سپونجی میزو فل ہوتے ہیں اس میں جو سیلز ڈیفرینشیٹ نہیں ہوئے وے اور یہ سفیریکل ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہے واسکولر سسٹم واسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے اندر جن کا ہمیں پتہ ہے زائلم اور فلائم کا زائلم کا کیا کام ہے وارٹرانسپورٹیشن اور فلائم کا کیا کام ہے فورٹرانسپورٹیشن اور جو واسکولر بندل ہیں ان کا سائز کس پر جبینٹ کرتا ہے جو سائز اوف وینز یعنی جو لیف کی وینز ہیں اس کے سائز کے اوپر ان کا سائز ڈیپینٹ کرتا ہے اب واسکولر بندل اس کے اندر کس طرح سے ہوتے ہیں جو ڈائیکوٹ لیف ہیں اس کے اندر سینٹریل ہوتے ہیں یہ ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں جو ڈائیکوٹ لیف ہیں اس کے اندر سینٹریل ہوں گے اور یہ ہم نے ورڈ زیادہ رکھنے ہیں کونچوائنٹ اور اوپن ہوں گے اور which is encircled by a single layer of bundل اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ڈائیکوٹ لیف ہے یہ ڈائیکوٹ لیف ہے اس کے اندر سینٹریل ہوں گے پہلے تو ہم نے یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے single layer جو انہوں نے کہا ہے وہ bundle sheet ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں ایک یہ بات پڑی ہے ڈائیکوٹ لیف کے اندر اس کے اندر اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپن واسکولر بندل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیمبیم پریزنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر conjoint ہے conjoint کا مطلب ہوتا ہے جو xylem ہیں اور جو phloem ہیں یہ same radius پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ collaterل ہوتے ہیں کہ phloem جو ہے وہ xylem کے باہر ہوتا ہے phloem جو ہے وہ xylem کے باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے ہیں جو monocoat leaf ہیں monocoat leaf کے اندر کیا ہیں واسکولر بندل پیرلل ہوتے ہیں ہر row میں پیرلل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی collateral ہوتے ہیں لیکن یہ closed ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر cambium present نہیں ہوتے اور اس میں جو bundle sheet ہے وہ parent carmeters بھی ہو سکتی ہے اور scleran carmeters بھی ہو سکتی ہے یہ bundle sheet ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا بات کیا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہیں collateral ہیں اور closed ہیں اور یہ centrally present نہیں ہے یہ centrally present ہے یہ centrally present نہیں ہے ایک دفع ہم سارا revise کر لیتے ہیں cuticle ہے یہ cuticle اور epidermis کس میں آ جاتے ہیں dermal system میں پھر misophil کس میں آ جاتے ہیں جو ہمارا ہے ground system اور یہ جو ہے xylem اور phloem یہ کس میں آ جاتے ہیں vassler system میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دونوں طرح سے پڑھ لیا comparison کے طور پر بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے ڈائیکوٹ اور مونوکوٹ کے اور اس کے علاوہ ہم نے ویسے بھی angiosperm جو angiosperm کا leaf ہے اس کی histology یعنی کہ anatomy ہم نے اس میں study کر لی یہ یہاں بارٹنی کا کوئی بھی topic سمجھنا تو آپ comment section میں mention کر سکتے ہیں thank you